اسلام علیکم دوستو بڑے بے آبرو ہو کے ہماری ٹیم اور ہم سب لوگ ہم واپس جا رہے ہیں میں اب اسٹیڈیم سے نکلا ہوں اور لائٹ بڑی عجیب سی آ رہی ہے ویڈیو نہیں اچھا بن رہا کولکتا کی سڑکوں پہ یہ آخری رات ہے بہت دورا پروفارم کیا پاکستان کرکل ٹیم نے اور بڑی دکھ بھری ورلڈ کپ کی جرنی ہماری ختم ہوئی ہے تو اب کولکتا کی سڑکوں کے آخری رات کی جرنی میں آپ میرے ساتھ رہیے میرے ہوتل دکھ سو کولکتا کی سڑکیں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آخری راتیں ہماری پاکستانی میڈیا کی یہاں پہ کولکتا میں کل ہم یہاں سے واپس کوچ کر جائیں گے اور انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں دل کو لگانا کیا جس شہر میں ہماری ورلڈ کپ کی جرنی بڑی بری طرح کس کس کے اوپر بات کی جائے یہ کولکتا کی سڑکوں کے اوپر یہ ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں اس کو جب میں واپس جا کے دیکھوں گا پاکستان میں تو مجھے یاد آئے گا کہ میں یہاں سے گزرا تھا اور بڑے دکھی دل کے ساتھ گزرا تھا نہ ہماری بولنگ اچھی نہ ہماری بیٹنگ اچھی نہ ہماری فیلڈنگ اچھی نہ ہماری کپتانی اچھی نہ ہماری حکمت عملی اچھی اور ہم آئے تھے ورلڈ کپ جیتنے کے لئے اور ایسی ٹیم میں ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی ہیں بھائی جس طریقے کی کرکٹ ہم نے کھیلی ہے جو ٹیم میں ورلڈ کپ کھیلتی ہیں یا جو ٹیم میں ورلڈ کپ جیتتی ہیں نا تو وہ حکمت عملی کے ساتھ آتی ہیں ہم انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب آئی پیل کا ان کو اڈوانٹیج ہے ٹی ٹونٹی ان کی ٹیم ہے ان کو ٹی ٹونٹی میں تو فائدہ ہی نہیں ہوا تھا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں لیکن وہ سمجھدار تھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ سیانے تھے انہوں نے ان کو پتا تھا کہ ہمارا ونڈے ورلڈ کپ ہمارے گھر میں آنے والا ہے اور ہم نے اس ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو زندہ رکھنا ہے اور وہ لگا تار آٹھ میچز جیتے ہیں آٹھ میچز جیتنا کوئی مزاق نہیں ہے تمام ٹیموں کو وہ مار کے تو انہوں نے اب وہ نیدر لینڈ والا میچ بھی وہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جیت چکے ہوں گے تو سیڈ کلکتہ اب بھی کہاں سے گزر رہے ہیں وکٹوریا وکٹوریا سے گزر رہے ہیں ہمارے لیفٹ پہ وکٹوریا چل رہا ہے تو یہ ہرڈلز کیوں لگاتے ہیں رات کے ٹائم فاسٹ نہ چلائیں یہاں پر فاسٹ لانے والے بھی ہیں یہ وکٹوریا ہے کلکتہ کا وکٹوریا بھی ہمیں یاد رہے گا کلکتہ شہر کی ہمیں شامے اور یہاں سے ہمارا بلڈ کپ کی دکھ بری جرنی بھی ہمیں یاد رہے گی کوشش تو ہم نے بڑی کی تھی اچھا کرنے کی اور ہم تو آئے تھے پانچ سو رنز کرنے کے لیے ہم سے تو تین سو اٹھتیس بھی نہیں ہو سکے ہیں بس وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی مقدر اور قسمت ہار جائنا تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے تو ہم تو ٹاس بھی ہار گئے یاد ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ ہم تو ممتہ بینر دیدی جا رہی ہیں ممتہ بینر جی ان کے شہر سے ہماری ورلڈ کپ کی جرنی ختم ہوئی اور میں سے کلکتہ میں پاکستان کا ریکارڈ کبھی اتنا برا نہیں رہا ہے کس سیٹی میں پاکستان نے یہاں پر بڑے میچز جیتے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں دیوالی کیونکہ چاند رات ہے کل سے دیوالی ہے نا جیسے ہماری عید کی چاند رات ہوتی ہے تو یہاں پر بعض جگہوں پہ کیونکہ رات کافی ہو چکی ہے تو بعض جگہوں پہ یہاں پہ لائٹنگ جو ہوئی بھی ہے اور یہاں کلکتہ میں میں نے دیکھا ہے کہ سڑکیں تھوڑی تنگ ہیں اور لیکن ٹینل ہیں نیچے بھی ٹینل کہہ رہا ہوں وہ فلائی اوورز ہیں ایک لین نیچے جا رہی ہے اور ایک لین اوپر جا رہی ہے سلو اس سے اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے گاڑیوں کو تو یہ کلکتہ شہر کی آخری رات ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بھائی اور یوں سمجھے کہ ہماری کلکتہ کے ہیڈن گارڈن سریڈیم سے خالی آتھ واپسے شروع ہو گیا ویسے خالی آتھ ہمارا بنتا بھی تھا کیونکہ ہم نے کھیل کے تینوں شعبوں میں پرفارم نہیں کیا ہے ہمارے تینوں شعبوں شعبوں ہی بہت بورے گزرے ہیں ہماری بیٹنگ بہت بوری گزری ہی ہماری فلڈنگ بہت بوری گزری ہی ہماری تقریباً ہر چیز جو ہے نا اس ورلڈ کپ کے اندر وہ بہت 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 بوری گزری ہے آپ ورلڈ کپ کھیلنے آتے ہو یار آپ کو پلاننگ کر کے آتے ہو آپ کو حکمت عملی کر کے آتے ہو بڑی بڑی باتیں سنا کے بڑی بڑی باتیں کر کے تو آپ ورلڈ کپ ہی جی سکتے ہو اب یہ دیکھئے کہ کلکتہ میں لائٹنگ بھی ہے اور آتش بازی فائر ورکس بھی کچھ نہ کچھ دیر بعد ہوتا رہتا ہے سو روشنیاں چگمگاری ہیں دیوالی کا تہوار ہے یہاں پہ اور میں جب بھی یہاں پر فائر ورکس سنتا ہوں تو میرا تو دل نہیں بجھ جاتا ہے کیونکہ ہمارا تو ورلڈ کپ بھی بچارہ فائر ورکس والا نہیں ہے لیکن یہاں لوکل تہوار ہے یہاں پہ یہ کلکتہ شہر جناب آپ دیکھ لیجئے اس کی روشنیاں اس کی لائٹنگ اس کے فلائی اوور میں سوچ رہا ہوں سپورٹس رپورٹنگ چھوڑ کے نا تو ٹریول وی لاگنگ شروع کرتا ہوں کیونکہ اس ٹیم کے ساتھ میں نے جتنا بھی ٹریول کیا ہے میں تو کبھی کامیاب ہی نہیں ہوا دوزار پندرہ کا ورلڈ کپ آسٹریلیا کیا وہاں پہ اس ٹیم نے کشنی کیا دوزار سولہ کے ورلڈ کپ پہ انڈیا آیا تھا اب بھی یہ ٹیم سیمی فائل نہیں کھیلی تھی دوزار سترہ کی چیمپنس ٹرافی میں میں نہیں تھا پاکستان جیت گیا دوزار انیس کے ورلڈ کپ پہ انگلینڈ گیا وہاں پہ ٹیم سیمی فائلال نہیں کھیلی دوزار اکیس میں دوبائی گئے وہاں سیمی فائلال ہار گئے دوزار بائیس میں آسٹریلیا گئے وہاں ہار گئے دوزار تئیس میں انڈیا ہے یہاں ہار گئے بس کیا میں آپ کو بتاؤں میرا اس وقت دل پہ کیا بیٹھ رہی ہے اور کیا گزر رہی ہے یہ سامنے رجنی کان صاحب ہے نہیں وہ تو نہیں ہے سو کولکتا یاد رہے گا پہلی بار میرا اس شہر میں آنا ہوا اور بس دکھی جو ہے نا وہ ہمارا ٹریپر آئے اچھا یہاں پہ نا بریجز بھی بڑے اچھے اچھے ہیں فلائی آورز بھی بڑے اچھے ہیں یاد میں نے کول کہتا کہا کیا آپ کا سب سے اچھا بریج ہے ہاورہ بریج کیا کہتے ہیں یہ بریج تو ہاورہ بریج ہاورہ بریج یاد وہ میں مس کر گیا ہوں ادھر میں نہیں جا سکا ہوں میرا دل تھا میں جاتا پاکستانی ٹیم کے کچھ کھلاڑیوں نے شاپنگ کیا میں تو بچارہ شاپنگ بھی نہیں کر سکا کرکٹ کی بھاگ دوڑ میں کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا اس چکر میں میری تو شاپنگ بھی رہ گئی اور انڈ پہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا ٹرافی بھی نہیں آئی تو بس دل اتنا اداس ہے کہ اب تو سیمی فائنل اور فائنل کرنے کا بھی دلنے کر رہا ہے تو اس لئے واپسی کا فیصلہ کیا ہے کہ بس واپس چلتے ہیں گھر چلتے ہیں بنگلور سے بھی ہم نیوزیلینڈ سے جیتے ہیں اس دن بھی میں نے رات کو بنگلور کی سڑکوں پر رات گزاری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی تھی اس دن قدرے بہتر حالات تھے کیونکہ نیوزیلینڈ سے ہم لوگ جیتے ہیں اور سری لنگا والا جو رن ریٹ تھا اس رن ریٹ کو مینٹین کرنے والا جو ہے نا وہ ایک ہمارے ہمیں ایک امید لگی بھی تھی کہ ہم لوگ رن ریٹ مینٹین کر کے ہم چلے جائیں گے لیکن پرابلم یہ ہوا کہ آج جب ٹاس ٹیم ہاری بلکہ کل جب ٹیم ٹاس ہاری تو اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بیٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے ان سے ان سے صحیح طور پر بولنگ ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ سیمی فینل کی جو جرنی کا جو ایک امید کی کرن تھی ہے جو ایک آپشن تھا ہمارا وہی جو جب ٹوٹا تو اس کے بعد لڑکوں سے لڑکوں سے کچھ ہوا بھی نہیں ہے کیا یار بات چھوڑیے یار کرکٹوے بات ہی نہیں کرتے ہیں کھولکٹا دیکھئے بس ابھی ہم کس ایریہ سے گزرے ہیں پارک سرکس پارک سرکس پارک سرکس پی اے آر کے پارک سرکس اور پارک سٹریٹ بھی نیچے ہے نکل گیا نکل گیا ہے اچھا یہ جناب کھولکٹا شہر کے آپ رات کے مناظر دیکھئے یہ ہے وہ شہر سارو گنگولی کا دادا کا وہ شہر ہے اور ہائی رائز بیلڈنگز بھی ہیں کچھ لیکن پلوشن اس شہر کا لاہور سے تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے لاہور میں بھی یہی حال ہے تو ہمارے سامنے اور ہم بڑے افسردار اور دکھی حالت میں واپس دا رہے ہیں جنہوں نے جیتنا ہوتا ہے وہ محنت کرتے ہیں جنہوں نے پروفارم کرنا ہوتا ہے وہ جان لگاتے ہیں وہ ایفرٹ کرتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں لگایا بھائی نہ جان لگائی نہ ایفرٹ لگائی اور جی ڈبلیو میریڈ بھی آ گیا اور ہم باہر ہو گئے اور ہم باہر ہو گئے بس یہ ہماری جرنی تھی جو انڈ ہوئی ہے دکھی طریقے سے وہ سامنے جے ڈبلیو میریڈ ہے یہ دیکھیں کولکتہ یہاں سے آپ کو کتنا خوبصورت لگتا ہے آئی ٹی سی سونار یہ یہاں کے بیسٹ ہوتل ہیں اور وہ جے ڈبلیو میریڈ ہمارا ہوتل ہے اور ہماری جرنی ہوئی ہے انڈ نیچے آنا جا یہ تھا نا آپ کو اوپر سے آنا ہوتا ہے یہ جناب جے ڈبلیو میریڈ ہے اور وہ اچھا یہ در بھی سارا کچھ آتا ہے میں کہہ رہا تھا کہ اوپر سے اگر آپ پردے ہٹا دو تو نظر کچھ نہیں آتا ہے سارا کچھ نظر آ رہا ہے یہ تو اب پتہ چلا ہے ایک اور ایک اور بڑی سیڈ جرنی یار کیا کر سکتے ہیں خیر کیا کہہ سکتے ہیں ہم باپ کول کتا کی یادیں ہمارے پاس رہیں گی کہ ہم نے کیسا کھیلا تھا ہم کیسا کھیل کے گئے اچھا کھیل کے جاتے تو اچھے حساب سے چلتے ہیں برا کھیلے ہیں تو پھر برا ہی ہوتا ہے جب آپ نہیں جیتے ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے چار میچز ہارنے کے بعد افغانستان سے میچ ہارنا بنتا تھا ہمارا افغانستان سے ہارنا بنتا تھا نہیں بنتا تھا نا یہ دیکھو یہ میرے انڈین بھائی ہیں یہ بھی کریں افغانستان سے ہارنا نہیں بنتا تھا چلو جی چلو جی اب میں اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ میری روم سے یہاں باہر کا منظر کیسے آتا ہے فیلال میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جے ڈیویو مریئڈ اور جے ڈیویو مریئڈ سے ہم سیدھا سفر شروع کریں گے اور آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ میں کن کن شہروں سے ہوتا ہوا کن کن ایرپورٹ سے ہوتا ہوا میں پہنچوں گا لاہور داتا کی نگری یہاں بینگول سے تو ہم لوگ بچارے خالی آتی جا رہے ہیں اداسی کے سوا تو کچھ بھی آت میں نہیں آیا ہے لو میں آ گیا اپنے ہوتل میں اور یہ میں اس وقت آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں سے وینڈو سے تو باہر سے اندر سارا پر نظر آتا ہے سو جرنی ہماری کرکٹ کی ہوگی ہے انڈ اب جب تک لاہور جاتا ہوں تو آپ کو ویلوگن کی سیار کراتا رہوں گا اور کرکٹ پر بھی بھڑاس نکالتا رہوں گا جب تک میری روح کو اتنی آسانی سے میری آتما کو چین نہیں آتا جب تک میں بھڑاس نہ نکالتا مرد موسیقی